بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی پیر صاحب سے استخارہ کروانے کی بلکل ضرورت نہیں رہے گی بلکہ آپ جس مسئلے کے لیے بھی استخارہ کروانا چاہ رہے ہوں گے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ خود استخارہ کر لیں گے مطلب رشتہ ٹھیک رہے گا یا نہیں تو بس نہائیت ہی آسان استخارہ اب خود کیجئے ہم آپ کو ڈیٹیل سے استخارہ کرنے کا طریقہ کار بتائیں گے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے کون کون سے مسائل ہیں جن کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے یا استخارہ ہوتا کیا ہے اور شرعی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے استخارہ کون کون کر سکتا ہے اور کون سے لوگ نہیں کر سکتے اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا جائے گا کسی کی شادی کا مسئلہ ہو یا کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہو لوگ استخارہ کرتے ہیں اور خواب میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ میں ان کو کیا اشارہ دیا گیا اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ خود سے استخارہ کیسے کیا جائے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ہم تمام ویڈیوز انسانی فلاہ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں لہذا اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو پیارے دوستو آتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف استخارہ کیا ہے پہلے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوستو استخارہ اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ لینے کو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا کام جس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا یا نہیں ایسی صورتحال میں اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ لیا جائے کہ اس کام کا کرنا ہمارے لیے بہتر رہے گا یا نہیں اسے استخارہ کہتے ہیں استخارہ کسی کام کے لیے کیا جا سکتا ہے استخارہ سفر کے لیے کیا جا سکتا ہے آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں کسی طرح کی تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں تب بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے اگر کوئی رشتہ آیا ہو میری بہنوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ ہم کریں یا نہ کریں اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی سے استخارہ کیا جا سکتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے بے شک وہ بہترین مشورہ دینے والا ہے پیارے دوستو استخارہ کے مختلف طریقہ کار ہمیں ملتے ہیں لیکن آج کا جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں بہت ہی آسان ہے کوئی بھی اس کو بہ آسانی کر سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہمارے بہت سے ناظرین سمجھتے ہیں استخارہ صرف ایسے بندے سے ہی کروایا جا سکتا ہے جس کے پاس اجازت ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے استخارہ عام و خاص شخص کر سکتا ہے استخارہ آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں لیکن بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد کے لیے اپنے کام کے لیے خود استخارہ کریں ناظرین صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ استخارہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو خود استخارہ کرنے کی اجازت دی ہے اب ان سے بڑھ کر نہ تو کوئی پیر ہے اور نہ ہی کوئی پلی ہے آئیے دوستو آج جو میں آپ کو استخارہ کا طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوستو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ استخارہ کسی دوسرے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اپنے لیے اگر خود استخارہ کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں اگر تو آپ اس کے بعد سونے لگے ہیں تو آپ اسی وقت یہ طریقہ کار کر لیں اگر آپ اس کے بعد نہیں سو رہے تو جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پر جا رہے ہوں تو باوضو ہو کر آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے کی پہلی سورہ یعنی سورة الفاتحہ شریف اور تیسویں پارے میں سورہ اخلاص ہے جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 112 ہے وہ پڑھنی ہے ان کو کس طرح پڑھنا ہے آپ نے باوضو اول و آخر تین دفعہ سات دفعہ یا گیارہ دفعہ درود پاک پڑھنا ہے ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی تاک عدد میں ہو پانچ تین سات یا گیارہ مرتبہ ان تعداد میں آپ کتنی دفعہ بھی کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دس مرتبہ آپ نے سورہ پاتحہ پڑھنی ہے اور گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے آخر میں درود پاک جتنی دفعہ شروع میں پڑھا تھا تین دفعہ سات دفعہ یا گیارہ دفعہ اتنی ہی دفعہ دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اسی طرح آپ کے استخارہ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اپنے سینے پر دم کرنا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں اس کو سوچتے ہوئے سو جانا ہے یعنی کہ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے ہیں اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کرتے سو جائیں کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس چیز سے آگاہ فرما دے انشاءاللہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ایسا اشارہ آ جائے گا جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کام آپ کے لیے صحیح رہے گا یا نہیں بہت ہی آسان سا عمل ہے اور بہت ہی آسان طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنے کا آپ نے اسے تین دن تک جاری رکھنا ہے اگر تین دن میں کوئی اشارہ نہ آئے تو آپ نے سات دن کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ناظرین آپ کو تین یا چار طرح کا اشارہ ملے گا جس میں سے کچھ اشارے بہتری کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اور کچھ اشارے اس کام کے نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں اگر آپ کو خواب میں سبزہ سفیدی نظر آئے یا پھر سبز یا سفید کپڑا نظر آئے تو یہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا اس کام کو کر دیں اور اگر آپ کو خواب میں سیلاب دریہ یا آگ وغیرہ نظر آئے تو آپ اس کام کو اسی وقت ترک کر دیں یا پھر آپ کو سرخ کپڑا بہرحال آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اگر خواب میں سبزہ سفیدی نظر آئے یا پھر سوز یا سفید کپڑا نظر آئے تو کام بہتر ہے اس کو کریں اس کے علاوہ کوئی چیز نظر آئے تو اس کام کو نہ کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہمارے ذہن میں ترہ ترہ کے وسوسے ہیں ہمارے لئے جو بہتر تھا استخارے میں وہ اشارہ کیوں نہیں آیا اس کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں میرے لئے خیر ہو وہ کام ہو جائے تو اللہ اس کے لئے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندہ کی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا میرے لئے اچھا کام تلاش کیجئے لیکن جو کام تب اس کو پتا چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا اس وقت آپ کو پتا نہیں تھا سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخر میں ظاہر ہوتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو استخارہ جیسی نعمت سے مستفید فرمائے آمین سم آمین دوستو اگر آج کا یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیر ضرور کریں کیونکہ مخلوق خدا کی بے لاؤس خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے شاید آپ کا ایک عمل کسی کی خوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے اور اگر آپ ہمارے چینل اردو میک کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ